موسیقی پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کسی معاہدے کی محتاج نہیں ہم ایک اور متحد ہیں سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کا پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے جہاز کا دروازہ کھلتے ہی ہمیں پاکستان کی خضا کی گرم جوشی محسوس ہوئی ہر لمحہ محسوس ہوا ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں یہ فورم دونوں ممالک تاجروں میں رابطے کے لیے اہم ہیں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی رہ پر گامزن ہیں ادھر سعودی وزیر سرمایہ کاری کے قیادت میں وفد کی صدر مملکت وزیر آزم شہباز شریف اور آرمی شیف سے ملاقاتیں صدر نے کہا کہ دونوں برادر ممالک کو خیطے اور اسلامی دنیا کے خوشحال اور پر امن و مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے وزیر آزم نے کہا سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا دونوں ممالک کے درمیان بہام دلچسپی کے شعبوں میں وسیط اور تعاون مزید وضبوط ہوگا آمی شیف جنرل آسمونی نے کہا سعودی تجارتی وفد کی پاکستان آمد پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی اکاس ہے پانچ آئی پی پیز نے بامی رضا مندی اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرتے ہوئے ان پانچ آئی پی پیز کے ٹیک اور پی نہیں بلکہ ٹیک ان پی یہ ختم کر دیا گیا ہے پاکستان کی معیشت الحمدللہ اب آگے بڑھ رہی ہے ماضی کی طرح چیلنجز آئیں گے وفاق نے پچاس ارب روپے کی رکم سے دو سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو گھریلی سارفین کو ایک ریلیف دیا رضیر عظم شہباز شریف کا پانچ آئی پی پیز سے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کہتے ہیں کابینہ نے ٹاس فورس کی سفارش پر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کی منظوری دی بجلی کی فی یونٹ نرخ میں کمی ہوگی عوام کو سالانہ ساٹھ ارب روپے کا ریلیف ملے گا ملکی خزانے کو چار سو گیارہ ارب روپے کی بچت ہوگی معاہدے ختم کرنے پر حکومت کوئی ادائیگی نہیں کرے گی پانچ آئی پی پیز نے بارش کے پہلے قطرے کی مانند عوامی ریلیف کا آغاز کیا باقی آئی پی پیز سے معاہدوں پر بھی نظر سانی کر کے بجلی ٹیریف کم کریں گے آئی پی پیز اپنی سرمایہ کاری سمیت خطیر رقم کما چکے ہیں آرمی چیف کی کوششیں بھی سر فہرست ہیں صدر مملکہ تعصیف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے مفید مشورے دیئے سب کی مجموعی کاویشوں سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوا کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں نہیں جانا چاہتا ماضی میں سنگدل حکمرانوں نے کہا کہ مہنگائی سے انہیں کوئی سروکار نہیں مہنگائی اب سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے ملکی معیشت بتدری جس تحکام کی جانے بھگامزن ہے مزاکرات کے لئے دوسرے فرق کے ساتھ زمین تر بیٹھنے کو تیار ہیں مزاکراتی جرگہ بنائیں گے دیگر سیاسی جماعتوں کو نمائند کی دیں گے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کلدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے کوشش ہوگی کم سے کم وقت نے مسئلے کو حل کریں افاقی وزر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آپ نے اس بانی کر لیں مزاکرات پر ہمیں اعتراض نہیں گوونر کے پی فیصل کریم کنی نے کہا کہ ہم نے سب کو مزاکرات پر آمادہ کرنا ہوں اور مسئلے کا حل نکالنا ہے اعلامی کے مطابق مزاکرات جرگے مسئلے کے حل کے لئے متعلقہ فرقین سے بات کرے گا معاملے کے حل کے لئے مشاورت اور لاحی عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی میں آئینی ترمیم پر اتفاق چوئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری کی صاحبت وزیر آزم نواز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات مجفیزہ آئینی ترمیم اور آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے دھباد لے خیال مساخی جمہوریت پر عمل درامت کے حوالے سے بھی بات چیت بلاول پٹو زرداری نے آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات سے متعلق ترمیم سے متعلق تجاویز کو سامنے رکھا کہا میری خواہش ہے کہ آئینی ترمیم سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے منظور ہوں نواز شریف کی ملک کی بہتری کے لئے پیپلز پارٹی کی ہر تجویز کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی بلاول پٹو زرداری اور نواز شریف کا ملک و سیاسی اور معاشی مہوران سے نکالنے کے عزم کا اظہار نواز شریف نے کہا کہ سیاسی رواداری اخلاق آئین اور قانون پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لئے ہم سب ایک ہیں تب جمہوری قوتوں کو مل کر پارلیمنٹ کے ذریعے عزل کا نظام وضع کرنا ہے کسی ایک شخص کو وہ وقوت اور اختیار حاصل نہ ہو جو اچھے بھلے جمہوری نظام کو جب چاہے پٹڑی سے اتار دے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پردے واحد ملک و قوم کو سیاہ اندھیروں کے سپرد کر دے آئینی ترامیم پر سیاسی جماعتوں کی مشاورت ایس پیپلز پارٹی کے وقف کی ملانا فضل رحمان سے مذاکرات آئینی ترامیم پر تباتے خیال شریف رحمان نے کہا کہ ملانا کے ساتھ ملاقات اچھی رہی کوشش اتفاق رائے پیدا کرے ادھر فضل رحمان نے اپنا آئینی مساویدت احال حکومت کو دینا ہی دیا نہ ہی تحریک انصاف کو فضل رحمان کے آئینی ٹیم نے آئینی عدالت کے بجوہ آئینی بینچ بنانے کی تجویز دی ادھر پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی کا ان کیمرائی جلاس کل طلب آئینی ترامیم پر مشاورت ہوگی بلاول پوٹر زرداری کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا عصد قیسر آمیڈ اگر کو بلائے گیا آئینی دفعات کو ذاتی پسندہ اور اخلیات سے بدلنے سے گوریز کرنا چاہیے کوئی مخصوص جج اگر صحیح غلط اخلاقی یا غیر اخلاقی سمجھتا ہے تو قانون ہے اور نہ ہی آئین قانون سازی کرنے والے اخلاقیات پر مبنی قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن عدالت نے صرف دیکھنا ہے کہ کیا قانون اور کیا غیر قانونی ہے پارلیمنٹ آئین بناتی ہے اور عدالت آئین کا اطلاع کرتی ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 تشریح نظر سانی درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63 میں پارٹی کے سربراہ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جانے پر کسی ارکان کو منحرف قرار دے فیصلہ لکھنے والے ایک سریعتی ججز نے پارٹی سربراہ کا یہ ثواب دیوی اختیار خود کو دے دیا آرٹیکل 63 پر نظر سانی کی ستائیس ماہ بعد ہوئی جلد بازی کا الزام غلط ہے آرٹیکل 63 نظر سانی فیصلے میں بانی پی ٹی آئی آری فلوی اور خاسم سوری کی آئین شکنی کا بھی ذکر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس وقت کے وزیر آزم بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ تین اپریل 2022 کو ہونا تھی ڈیپری سپیکر خاسم سوری نے ووٹنگ کی اجازت نہ دے کر آئین کی آرٹیکل 95 ٹو کی ملتان ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم پر اننگز کے شکست کا خطرہ منڈانے لگا دوسری اننگز میں وکیٹس خوشک پتوں کی طرح گرتی رہیں چوتھے روز کی اختتام پر پاکستان کے چھے وکیٹس کے نقصان پر 152 رنز انگلینڈ کا خسارہ کم کرنے کے لیے مزید 115 رنز کی ضرورت پاکستان کی چھے وکیٹس صرف 82 رنز پر گریں عبداللہ شفیق صفر شان مسود گیارہ سائیم ایو پچی سربابر آزم پانچ رنز بنا کر آؤ سوڈ شکیل صرف 29 رنز بنا سکے سلمان آغا اور آمیر جمیل نے ٹیم کو سہارا دیا اکتالیس اور ستائیس رنز بنا کر وکیٹس پر موجود پہلی اننگز میں پاکستان نے پانچ سو چھپن رنز بنائی تھے پاکستانی بولرز مکمل ناکام انگلیش بلے بازوں نے دھو کر رکھ دیا انگلینڈ نے ریکارڈ ساز 823 رنز کی اننگز کیلی ساتھ کھلاری آؤچ پر اننگز کلیر کی انگلینڈ پاکستان کے خلاف 800 رنز سکور کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی 20 سال پہلے بنے گے بھارت کا 675 رنز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا انگلیش بیٹر جو روٹ اور ہیری بروک کی پارٹنرشپ کا نیا ریکارڈ دونوں نے 454 رنز کی پارٹنرشپ کی ہیری بروک کی ٹریپل سینچری 317 رنز پر سائیم ایوک کی گینز پر آؤٹ ہوئے جو روٹ نے 17 جوکوں کی مدد سے 212 رنز کی اننگز کیلی نظر خزانہ نے ٹیکس چوروں کے خلاف اعلانی جنگ کر دیا کہا ٹیکس چوری روکنے کے لئے اقوامات کر رہی ہیں معیشت نے ٹیکسوں کا حصہ 13.5% تک پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان میں ٹیکسس کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے پاکستان میں سالانہ ٹیکس چوری 7000 ارب کے قریب ہے ملک میں صرف سیلز ٹیکس چوری 3400 ارب کے لگ بھگ ہے کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراد کی روک تھام کریں گے اس ٹیکس سیکٹر میں صرف پچاس پر سے ٹیکس مل رہا ہے چاہتے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لئے مختلف طبقات کو انبوڈ لیا جائے ہر طبقے کو معیشت نے اپنا رول پلے کرنا ہو نہ صرف آئی پی پی بلکہ تفصیلی اور بھی اصلاحات کی ضرورت ہے اس ملک کو توانائی کے شعبے میں یہ جب تک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکٹ آپوریٹر کا وجود اس کمپنی کا نہیں آئے گا اور اس ادارے کا یہ خریدو فروغ سٹاک ایکسچینج کی طرح جس طرح شیئرز خریدے اور بیچے جاتے ہیں اسی طرح بجلی کے یونٹ خریدے اور بیچے جائیں گے بجلی کی قیمت دس روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے بجلی کی قیمت میں کمی سے معاشی استقام آئے گا وفاقی وزیر طوانائی اویس لگر کی پریس کانفرنس بولے آئے پی جیس نے اطراف کیا کہ وہ اور کو روپے کمان چکے ہیں سب یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ موجودہ بجلی کی قیمتیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتیں وزیر اطلاع تطاعتارر کہتے ہیں ایکانومی کی ڈیجیٹائزیشن نہ کرنے پر ہم پیچھے رہ جائیں گے ٹیکس فائلس کی تعداد دگنی ہو گئی معاشی کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں ملکی معاشی ٹیک آف کر رہی ہے معاشی بہتری کے سمرات عوام کو منتقل ہو رہے ہیں ایس سی او کانفرنس کے نقاض سے پاکستان کو مزید تقویت ملے گی اسلام آباد کے ڈی چاک میں احتجاج کا کیس بانے پی ٹائی کے بہنوں کا مزید دو روز کا جسمان ریمان منظور اسلام آباد کی انصدادی تشتگردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا علیم خان اور عزمہ خان کا پہلے بھی دو روزہ جسمان ریمان دیا جا چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا خیبر پخت انخواہ ہاؤس کو ڈی سی کرنا کا حب کیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آج ایک کی حکومت ہے کل دوسرے کی ہوگی لیکن ہاؤس خیبر پخت انخواہ حکومت کا ہے یہ عمل باعث اندامت ہے ایسا تاثر نہیں دیا جانا چاہیے کہ کسی کوٹ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیپی ہاؤس ڈی سی کرنے کا آرڈر کر رہا ہوں سی ڈی اے کے لیگل ایڈوائزر نے بتایا کہ سی ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کی بنیاد پر آپریشن کیا کیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے وقت دینا تھا غیر قانونی تعمیرات سے متعلق درستگی کر لیتے مجھے یقین ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن ٹائمنگ درست نہیں سیاسی ہمدردیاں بات کی بات ہے سب سے پہلے پاکستان سنیٹر سیف اللہ برو کی ناہلی کا ریفرنس سیلیکشن کمیشن کو موصول ناہلی ریفرنس پر سماعت اکیس اکتوبر کو ہوگی سنیتہات کانسل کے رکنے قامی اسیملی سوہیل سلطان کی ناہلی کی ریفرنس پر سماعت اکیس اکتوبر کو ہوگی صدر مملکت آصیف علی زرداری دو روزہ دورے پر ترکمانستان پہنچ کے ائرپورٹ پر صدر مملکت کا شاندار استقبال وقت اور تہذیبوں کے باہمی تعلقات امن اور ترقی کی بنیاد کے موضوع پر بین الاقوامی فورم میں شرکت کریں گے صدر مملکت کی ترکمانستان کی قیادت سے ملقاتیں بھی سکیچور موسیقا